اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھئی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے عمل لے کر آیا ہوں یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آسان عمل ہے آیت الکرسی جس کے بارے میں سارے مسلمان جانتے ہیں کہ کتنی بابرکت ہے یہ اس کا عمل ہے آیت الکرسی کی زکاة کرنے کا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس آسان طریقے سے آیت الکرسی کی زکاة ادا کر سکتے ہیں اور پھر اسے قابو رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو عملیات سیکھنے کا کرنے کا شوق ہے یا ویسے آپ اپنی پریشانیوں کی مصیبتوں کے حل کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو بھی میرا بھائی مسلمان بہن بھائی کرنا چاہے فائدہ ضرور ہوگا عمل بہت آسان ہے بس جس طرح سمجھایا جائے اس کو فولو کیجئے گا پبندی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ اس کے عمل بن سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے لئے بھی فائدہ بن ثابت ہوں گے آپ جو اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں فورٹی ون ٹائم دروشی پڑھ کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا روحانی دور پر اجازت ہے چینل اچھا لگتا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آپ یہ عمل کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں لیکن آپ نے شروع یہ نمازِ عشاء کے وقت کرنا ہے پہلے آپ اس کی زکاة ادا کریں تاکہ پھر آپ جو بھی عمل کریں اس میں آپ کو فائدہ ہو فائدہ تو شروع میں ہی ہونا شروع ہو جائے گا لیکن دوسروں کے لئے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کی زکاة ادا کر لیں پھر زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ پھر ایسے ایسے موجزے ہیں کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ یہ کتنے فائدہ مند ہوں گے اور کتنے زبردس اور کتنے پاورفل اس کے عمل بن جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے نمازِ عشاء کے وقت یہ عمل شروع کرنا ہے جب نمازِ عشاء ادا کرنی شروع کریں فرض اور سنت ادا کر لیں فرض اور سنت ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے بیتر سے پہلے فورٹی ون ٹائم ایتل کرسی پڑھنی ہے فورٹی ون ٹائم اول آخر گیارہ مرتبہ دروشیف دروشیف آپ نے نماز والا پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی ٹھیک ہے گیارہ مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے آپ نے پڑھنے کے بعد آپ بیتر ادا کریں اپنی پوری نماز ادا کریں اس کے بعد دعا کریں یہ آپ نے چالیس دن عمل کرنا ہے لگاتار بلا ناغا اب اگر عورتیں کر سکتی ہیں چالیس دن مکمل تو ضرور کر سکتی ہیں اجازت ہے لیڈیز کو بھی جینڈز کو بھی اب یہ جب چالیس دن مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ عمل کے دوران ہی اس کی ذکات ادا کرنے کے دوران ہی کسی بھی حاجت کسی بھی پریشانی کے حل کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں چالیس دن جب مکمل ہو جائیں تو پھر اس کو قابو میں رکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ اسی کو ممول بنا لیں نمازِ عشاء میں جب آپ فرض و سنت ادا کر لیتے اس کے بعد صرف گیارہ بار ڈیلی پڑھ لیا کریں اول آخر تین بار دروشی پڑھ کر نمازِ عشاء کے درمیان اس کو پڑھ لیا کریں تاکہ عمل جو ہوگا زکاة کے بعد آپ کے قابو میں رہے گا اس کے علاوہ آپ جب نمازِ فجر میں جاتے ہیں یا نمازِ فجر شروع کرتے ہیں تو جب سنت پڑھ لیتے ہیں تو سنت کے بعد بھی اسے گیارہ بار پڑھ لیں اول آخر تین بار دروشی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے جسم پر پھیر لیا کریں انشاءاللہ کوئی بھی آفت چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ کسی کی بھیجی ہوئی ہو جا اللہ کی طرف سے ہو انشاءاللہ اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی اس سے آپ محفوظ رہیں گے اگر کسی حاجت کے لیے پڑھے ہیں تو اللہ کے حضور دعا کریں نماز فجر میں سنت کے بعد گیارہ بار اول آخر تین بار دروشی پڑھ کر اس کو اسی طرح جب آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں جب زکاة ادا کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے تو صبح نماز فجر کے بعد آپ مریض کو بلالیں اگر آپ فرض کیا دوسروں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو مریض کو بلالیں اور گیارہ مرتبہ آیتالکرسی پڑھ کر اول آخر تین بار دروشی پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں اگر مرض بہت پرانا ہے تو انشاءاللہ ہفتے دس دیارہ دن میں ارام آ جائے گا اگر مرض نیا ہے تو وہ تین دن میں انشاءاللہ دو یا تین دن میں اسے شفا مل جائے گی اسی طرح آپ عامل بن جاتے ہیں تو کسی کو درد ہوتی ہے کسی کے جسم میں درد ہے تو وہاں پہ ہاتھ رکھ کر اگر آپ مرد ہیں تو مرد پہ اگر آپ عورت ہے تو عورت کو کر سکتی ہیں تو درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ صرف آیتالکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں انشاءاللہ درد فوراں چلا جائے گا اگر فرض کی آپ مرد ہیں کوئی عورت آ جاتی ہے جو تکلیف میں ہوتی ہے تو پھر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں جیسے لوہی کی چھوری ہوتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یا عورت کو کہیں گے کہ وہ خود ہی ہاتھ رکھ لے درد والی جگہ پہ تو آپ پڑھ کے اس پہ دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی آپ جب بھی کوئی بھی آپ کو حاجت ہوتی ہے اس عمل کو کریں ظاہر ہے آپ روٹین میں ہوں گے تو نماز فجر میں سنت کے بات بھی کرتے ہیں رشاہ میں سنت کے بات بھی کرتے ہیں تو پڑھ کر اپنی حاجت کے لئے دعا کریں انشاءاللہ فوراں قبول ہوگی کوئی مصیبت آگی ہے تو اس کے حل کے لئے بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ جس مسئلے کے لئے بھی یہ کریں گے آپ عمل انشاءاللہ فوراں آپ کو فائدہ ہوگا یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت پاورفل ہے بہت آسان ہے یہ ان میرے بھائی بھینوں کے لئے جو لمبے لمبے چلے نہیں کر سکتے ایک روٹین میں آپ کے دس منٹ لگا کریں گے روٹین میں جو لوگ پانچ وقت کے نمازی ہیں نمازِ عشاء پبندی کے ساتھ پڑھتے ہیں فجر کی نماز پبندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی پانچ منٹ کی پڑھائی بنیں گی تو وہ ارام سے پانچ منٹ میں اس کے عمل بن جائیں گے اور زکاة بھی ادا کر لیں گے اور بعد میں اسے کابو بھی رکھ سکتے ہیں اس عمل کو بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت عمل ہے خود بھی کیجئے گا دوسروں تک بھی پانچائیے گا دوسروں تک پانچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کر دیں تاکہ دوسروں تک پہنچ سکے جو لوگ ویڈس اپ پر آتے ہیں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ کوئی کام کروانا ہو یا کوئی نقش بنوانے ہو تو ویڈس اپ پر آیا کریں اور وائس میسیج چھوڑ دیا کریں تفصیل سے کال مت کیا کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ